یا ایوہن ناسو قد جاءکم برحان من ربکم بکم و انزلنا الیکن نورا مبینا حمد و سنا رب العالمین کے لئے درود و سلام رحمت اللی العالمین کے لئے اور ہم سب کی دعائیں امت رسول کے لئے خدا بند کریم قرآن مجید پرکان حمیق میں رشاد فرماتا ہے اے لوگوں تحقیق تمہاری طرف واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آگئی اور ہم نے آپ کی طرف ایک نور مبین آگے دیا ہے سبحان اللہ خدا بند قدود اس آیت مبارکہ میں رسول کریم کو برحان کے خطاب سے نواز رہے ہیں گویا میرے نبی کا وجود مسعود کائنات کے لئے دلیل ہے میرے نبی کا وجود پائیسے اجاز کونوں مکہ ہے عرش اور فرش ان کی سہرگاہ ہے میرے نبی کا وجود دلیل خدا ہے زیوکار اس دنیا میں بے شمار لوگ آئے انہیں ماہر جنگجو، ماہر شنشیر و سنا، مہرین فلکیات، مہرین ارضیات، مدبرین سیاسیات، مصنفین اخلاقیات موجود تھے یہ تمام مایاناز ہستیاں اپنے اپنے فنون اور اپنے اپنے میدان میں شہ سوار اور تابندہ و درخشندہ ستارے تھے ان میں سے کوئی اپنے دور کا ارستو تو کوئی افلاتون تھا کوئی بکرات تھا تو کوئی سکرات تھا کوئی بھو علی سینہ تو کوئی ابنے خلدون تھا یہ تمام ہستیاں ہمارے لیے بڑی محترم ہیں لیکن ان تمام کی تمام ہستیوں کے کارنامے زندگی کے صرف ایک میدان کے لیے ہیں اگر ان کو ان کی زندگی کے میدان سے الگ کر دیا جائے تو یہ بھی عام انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں کوئی کردار میں کمزور نظر آتا ہے تو کوئی اخلاف میں کمزور نظر آتا ہے کسی کا کردار کامل نہیں تو کسی کے اخلاف کامل نہیں کوئی کس کی عملی زندگی عمل سے کھالی ہے تو کوئی کام یا باپ نہ بن سکا کوئی صحیح شہر نہ بن سکا کوئی دگاباز اور فریبی نکلا تو کوئی مکار نکلا کسی کا باطن غلید ہے تو کسی کا ظاہر خراب ہے ان سب میں ہمیں کوئی ایسی ہستی کوئی ایسا وجود کوئی ایسی ذات نظر نہیں آتی جو ہر لحاظ سے مکمل اور کامل ہو جو جو کہتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو جو بلا کا خطیب بھی ہو میدان عمل کا شہستوار بھی ہو جس کا چہرہ محجبی ہو تو کردار بھی اسی ہو جس کا پیغام دل نشی ہو تو اس واری کامل ترین ہو جس سے خیالات اور اعتقادات قابل نمون ہو تو اس کی صیرت بھی قابل رشک ہو جسے جس میدان میں دیکھو عظیم نظر آئے حسین نظر آئے بے مثال نظر آئے درے جگانہ اور لا زوال نظر آئے ڈھونڈو ساری دنیا میں ڈھونڈو مشرق و مغرب شمال و جنوم میں گھومو تاریخ کی کتابوں اور زمانہ ماضی کے کرداروں میں ڈھونڈو کوئی ایسی ذات جو ہر لحاظ سے مکمل اور کامل ہو جس کے کردار اور افعال میں کوئی جھولنا ہو جو بیق وقت قابل حکمران ایک کامیاب سپاہ سنار بھی ہو جو دیانت دار اور قابل منصد بھی ہو جس میں امیروں جیسی نفاست بھی ہو جس میں غریبوں جیسی خاک نشین بھی ہو جو دلاور بھی ہو دل عویز بھی ہو جسے عزیز ہو کلاہ انسانیت کا جو حریص ہو جو شفیق بھی ہو حلیم بھی ہو کریم بھی ہو جو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے رحمت اللہ علمین بھی ہو وہ ایک ہے دوسرا نہیں وہ جسے قرآن کی زبان میں شاہد مبشر نظیر دائین اللہ اور سراج مونیر کہا گیا جسے مضمل کہ کر پکارا گیا جسے مدسر کہ کر اٹھایا گیا جن کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا گیا جن کے بارے میں نور من نور اللہ کہا گیا جنہیں یعیو النبی یعیو الرسول جیسے القابات سے نوازا گیا وہ ایک ہے دوسرا نہیں ان کی شان ان کا مرتبہ ان کا مقام ان کی عدمت ان کی رفت اتنی بلند اتنی اونچی اور اتنی آلہ ہے کہ انسانی اقل سے ورا ہے ورا فانان لکھا ذکرہ کسایا ہے تجھ پر ورا فانان لکھا ذکرہ کسایا ہے تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا موسیقی